نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک وقت جن کی عمر 31 سال پلس ہے ان کے ہاتھ کا ویشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر ہیلتھ کا بتاؤ نوکری کا بزنس کا فیننس پوزیشن کیسے رہے گی اپنا گھر کرید پائیں گے نہیں کرید پائیں گے یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کوشن نہیں ہوتے کہ سب کچھ بتاؤ آپ یہ آپ جس چینل پر آپ جڑے ہوئے ہو وہ ریخاؤں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے آپ سمجھ رہو ریخاؤں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ جو کوشن پٹ اپ کروگے میں اس کی گہرائی تک جاؤں گا ڈیہرائی تک ٹھیک ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ای نیوی اب دیکھو ہاتھ یہ وہ چینل تو ہے نہیں نا کی مرلائن الگ ہو کے چال رہی ہے آپ جدی ہوگے آپ یہ جدی سب آپ کو بتاتا ہے آپ کا منگل بہت سٹرانگ ہے آپ کا چندر بہت سٹرانگ ہے چندر اگر سٹرانگ ہوتا ہے تو پانی میٹھا لگتا ہے ٹھیک ہے ایسے پانی میٹھا لگتا ہے یہ وہ چینل ہے ہی نہیں کی جس کا چندر کمجور ہوگا اسے پانی جو ہوگا نا وہ کھٹا لگے گا کھارا لگے گا یہ وہ ہے ہی نہیں چینل یار ودیش سے سمپرک نکلوائے گا کی چندر سٹرانگ ہے تو ودیش سے سمپرک سب کئی سٹرانگ ہوتا ہے بھائی کسی کا کچھ زیادہ ہے اب یہاں پر یہ سٹرانگ کیوں بنا یہ شکر سٹرانگ کیوں ہیں یہاں پر آپ پہلے سمجھو کہ یہ ہاتھ کہنا کیا چاہتا ہے اس کی تہہ تک اس کی گہرائی تک جاؤ دیکھو جوب سے ریلیٹڈ چیزوں کو انٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھو یہ پتلی سی ریکھا یہ جوائنٹ پر مار کے چلیے یہ دیکھو یہ دیکھو نا یہ کنیکشن یہ دیکھو یہ ایک 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 اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا ان کو جوب مل جاتی یہ چلے جاتے یہ چلے جاتے فوج میں سینہ میں چلے جاتے کہیں چلے جاتے نہیں جا پاتے تھے یعنی یہ کنیکٹیوٹی ہونا ضروری ہوتا ہے سر کوئی گورنمنٹ جوب سے ریلیٹڈ آگے کوئی چانسز ہیں دوبارہ کچھ چیزیں اور آگے مل جائے یا کچھ ہو جائے نا 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 وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں اب چھوڑو جو حیثو ہے بس ہے خطب اچھا اچھا کیا کہتا ہے ہاتھ کیا کہتا ہے بھئی یہ میں اسے کہوں کہ یہ الگ جائے گا یہ گھوم کے جائے گا تو کہوں گا پلان بہت بناتے ہیں یہاں سے یہ ریکھا نہیں کر گی پلان بہت بناتے ہیں آپ رٹ لیتے ہو پھر کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا جریہ ہے جہاں مفت میں آپ اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہو تو گندی سے گندی چیزیں سیکھ سکتے ہو یوٹیوب اتنا گندہ ہے کی بچے بگڑتے ہیں اور یوٹیوب اتنا اچھا ہے کی اگر آپ نے اسے صحیح ڈھنگ سے پکڑ لیا تو بارے لے رہے ہو گئے یہاں سکھانے والی چیزیں بھی ہیں اور گند بھی پڑھا ہوا ہے چاہے وہ پامیسٹری لے لو کوئی بھی لے لو کوئی مووی لے لو کچھ بھی لے لو سب کچھ ہے دھار میں ایک چیزیں بھی اس میں پڑھیں ہیں اور دوسری چیزیں بھی پڑھیں ہیں تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس چینل پہ جا رہے ہو کہ صحیح سیکھ رہے ہو یا آپ جو اگڑم پگڑم جس کے دماغ میں ہر ہاتھ کو سیم کٹیگری میں لے کے چل رہا ہے وہ کتنے چینل ہیں میں کہہ رہا ہوں لگ بگ سارے چینل ہیں جو ایک ہاتھ کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں ایک ہی طریقے یہ اگر بھرا ہوا ہے تو اپتی پتنی سے سنبند اچھے بنیں گے اگر یہ خراب ہے تو وہ ہوگا یہ ہے تو وہ ہوگا بس اس طریقے سے باتیں کریں گے ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کو سمجھنا جروری ہوتا ہے ان ریکھاؤں کو سمجھنا بہت جروری ہے دیکھو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو یہ دو ریکھائیں اکٹھی کیا کرنے آئی ہیں اور اس کے اوپر ٹرینگل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے یعنی کچھ نہ کچھ سٹڈی میں دکت ہے اب آپ کو یہ ٹائم پیرڈ بھی تو نکالنا کتنا آسان طریقے بتاتا ہوں کیا آپ اس پہ بھی نہیں ورکنگ کر سکتے یہ ہے یہ یہ والا یہ یہاں سے یہ ٹھیک ہے اب میں نے دیکھا یہ کون سٹرہ اٹھارہ بھئی اگر یہ اٹھارہ ہیں اننیس یہ بیس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ بیس سال کو الگ اٹھارہ کو الگ سترہ کو الگ یعنی سترہ اٹھارہ ان دونوں کو الگ کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ یہاں پر نہ آپ کو سٹڈی سے ریلیٹڈ چیچوں پر دکت آئی ہوگی یہ ایک ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کاٹا ہے گیارہ سال میں بیمار پڑے ہوں گے یا کچھ ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ ریکھا کیا انٹیکیٹ کر رہی ہے یف کا نشان کیوں آگیا یف کا نشان اس جگہ پر آنے کا کیا مطلب کیا ہے ہیلتھ ایشو آ رہی ہے اس لیے آیا ہے نہیں آپ نے پامیسٹری کو پڑا نہیں اس ریکھا کے قرآن آیا یہ ریکھا یہاں نہیں یہاں سے نکلتی ہوئی انٹرسیکٹ کر رہی ہے کاٹ رہی ہے پریوار سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں پر ان کو ڈسٹربنس ہوئی وہی فارمولا ایک دو ریکھاؤں کے ساتھ ایک باکس بنا ہوا ہے اور اس پر یہ اور یہ ریکھا ارے سر آپ نے تو یہ ہمیں فارمولا بتا رکھا اب تو ہم رٹے رٹائے ہو چکا ہے کہ یہ اگر جب بھی آتی ہے تو ان نقصان دیتی ہے لیکن یہاں پر اب ایک چیز سمجھنا ہے یہاں پر آپ کو اپنی بات پر تھوڑا سا نہ یہاں پر بدلنا ہے سر کیوں ابھی تو آپ کہتے ہو کہ وہ نہ 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 آپ دھیان سے اس ریکھا کو پڑھو اچھا سر اس ریکھا کو ابھی پڑھنا ہے ہاں پڑھنا ہے دیکھو یہ ایک ترقی کا سائن ہے ایک یہ ترقی کا سائن ہے یہ یہ لیکن اس ریکھا نے گرتی ریکھا گرتی ریکھا نے اس ریکھا کو کاٹ دیا اور وہ جس کے قارن یہ یو کا نشان بنا ہوا تھا اوہو اب سمجھ آئی اب یعنی یہاں پر بھی کچھ ہوا ہوگا فیملی سے ریلیٹڈ ایشیوز آیا ہوگا میں نے یہاں پر یہ کہا میں نے کہا سر یہ جو ٹائم پیرڈ پر جتنا مرجی آپ کو کٹنائیاں آ جائے گلت سے صحیح ہو جائے گا آپ کے پریوار میں گلت سے صحیح میں تو اس ریکھا کو اس فارمولے کو اتنا ہی باری پڑھ چکا ہوں یہ ہمیشہ صحیح نکلتا ہے میں نے یہاں پر یہ ترقی کے سائن کو یہاں پر ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جاہے جو مرجی ہو جائے میں یہاں اس ترقی کے سائن کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ ریکھا جتنا مرجی پرشانی دے دے لیکن آپ کے کام بگڑتے بگڑتے صحیح ہو جائے گے بگڑتے بگڑتے صحیح ہو جائے گے وہ بھی بتاؤں گا یہاں پر یہ کیسے پکڑتے ہیں یہ یو کا مطلب آتا ہے کٹھنائی اب جب یہاں آتا ہے تو کٹھنائی یہاں آتا ہے تو جیون پر کٹھنائی جیون پر کس کو کٹھنائی یہاں سے لے کے پریوار سے ریلیٹڈ جس کے قرن یہ دکھی ہوں گے اور وہ دکھت آئے گی وہ واہ کیا پامیسٹری ہے اسے کہتے ہیں پامیسٹری اسے یہ کہتے ہیں آپ کے زندگی سے جڑے ہوئے گتیویتیاں یہ کوششن بتانے میں کیا حرص تھا نہیں بتایا کسی نے کوششن لیکن یہاں مجھے ریکھائیں پتائیں کیا کر رہی ہیں یہ ریکھا مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے کہا سترہ سال میں بتانا چاہے کسی بھی قارن سے ہیلتھ کے قارن کسی کے قارن سر بیمار ہو گیا تھا اور فائننشل پوزیشن ٹھیک نہیں تھی اور اس کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی میں نے کہا اٹھارہ میں دوبارہ ہاں سر اٹھارہ میں دوبارہ کر دی یہاں پر چھوڑنا کرنا یہ ایک انڈکیشن ہے اور بیس سال پر یہ میں نے کہا یہاں پر تو آپ یہاں ارننگ کا سروتر یہاں پر نکل چکا ہوگا ہاں یہاں میں بھڑتی ہو گیا تھا میں نے کہا 21 میں ٹرانسفر ہو گئی تھی پہلی ٹرانسفر ہو گئی تھی جی ہو گئی یہ کیسے آپ چیزوں کو سمجھو گے یہ دیکھو 23 23 سال سے 23 سال سے 23 سال سے آپ کی لائف میں یہاں ایک دکت آئی ہے 23 سے لے کے 26 سال تک کی عمر میں 23 24 25 اور یہ ایک ریکہ نے یہاں تک رکھا 26 تو یہاں 26 سال تک جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرشانیوں کے ساتھ رہے ہو تو لیکن جو مرجی نقصان ہوا ہو نقصان تو جرور کرائے گا یہ پیسہ تو خراب کرائے گا اس نشان کا اس چن کا مطلب ہے نقصان ہونا وہ تو ہوگا لیکن غلط سے صحیح جرور ہوگا یہ بھی سمجھو نقصان تو definitely ہونا ہے یہ تو سمجھ لو اگر یہ چیز یہ ایک باکس بن گیا اس میں یہ اور یہ بن گیا نقصان ہونا ہے اس جگہ بن گیا تو ہونا ہے لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے کروڑوں کا ہو جاتا ہے بزنس ٹھپ ہو جاتے ہیں اچھے چلتے ہوئے اربوں روپے کا بزنس میں نے دیکھا ہے یہ فارمولا زیرو کر دے گا زیرو کروا دیتا ہے پراپٹی پر پراپٹی پرچیس کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ تو نوٹ بندی کے قارن ہوا نوٹ بندی نوٹ بندی وہ اسی ٹائم پیرڈ پہ آپ پرچیس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ نوٹ بندی آگئی چاہے وہ نوٹ بندی کے قارن یا یہاں پر یہ فارمولا کہتا ہے کہ میں نے بربادی کرنی ہے لیکن یہاں پر میں نے اس اٹھتی ریکھا یہ ایک یہ نشان ہی بہت بڑیا ہے اور یہ نشان ہی بہت گھٹیا ہے یہ نشان بہت بڑیا یہ نشان بہت گھڑیا ہے پا مستری کو سیکھو کون سا چینل ہے جو سکھاتا ہے جو تھوک بجا کر کہتا ہے کون سا چینل یہ آپ سب لوگ ہو جو اپنے ٹیچنگ پا مستری کے ویڈیوز کو اہمیت نہیں دے رہے اس لیے میں میں نے کیا کر رہا روک دیئے کسی کو کوئی پرواہ نہیں مفت میں چیز آ رہی ہے نا کوئی پرواہ نہیں آ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے نہیں آئے گی تو نہیں دیکھیں گے اس میں کیا ہے کیوں بھائی یہ جو ویڈیوز مل رہے ہیں نا آپ کو ٹیچنگ پا مستری کے دھونڈتے رہو کہیں نہیں ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے کتابیں پڑھ لو کہیں نہیں ملیں گے اور وہ ہی زندگی میں گھٹے گا یاد رکھ لے نا یہ جو سیکھی ہوئی چیز آج میں بھی تو سیکھ رہا ہوں کہیں سے میں نے اتنے ہاتھ پڑے سب کچھ کرا میں نے کہاں سے سیکھا میں کوئی سکول گیا یہ کوئی ایسٹرڈوجی کے پا مستری کی ٹیچنگ کلاسس لیں گے میں نے تو نہیں لی کہیں سے کیوں یہ پیشن ہوتا ہے اس کو اگر سمجھو گے اس اصلیت کو سمجھو گے آپ لوگ ابھی نا ٹیچنگ پا مستری پہ نا ہو نہیں اتنے دن ہو گئے بند کیے ہوئے کوئی بھی دو جنوں کا ریسپانس آیا ہے کہ سر پلیز اوپن کر دو ٹیچنگ پا مستری کے ویڈیوز میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی آپ لوگوں میں کتنا درد ہے ابھی تو ایسے ایسے ویڈیوز پڑے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں تو پورا سمجھو شاست دیا آپ کو پورا کا پورا لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے بھی پتا ہے میری مرچی میں جم مرچی دوں گا پھر میری مرچی پھر تو میں جم مرچی دوں گا تو اس فارمولے کو پکڑ لو اس کے کارن میں نے اپنے اس چیچ کو امینڈمنٹ کرا اسے کہتے ہیں دماغ لگانا رٹی رٹائی توتے مت بن جانا کہ یہاں پامیسٹری لرنے تو یہ بات کہی تھی یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو سب کچھ نہ سو جائے گا سب کچھ ارے بھائی اس چن کو دیکھو یہ اس چن نے گھاٹا کرایا سب کچھ کرایا پیسہ لگوایا ان کی بہن کھو گئی تھی یہاں پر بہن کھو گئی تھی 23 سال میں جس کے کارن گائب ہو گئی کھو گئی اور وہ اسے ڈھونڈنے میں انہوں نے ایسی اپنے پیسے خرچ کرے پولیسوں کے لگائے سب کچھ لگائے انہوں نے اپنے اپنے اپنی جہاں کام کرتے ہیں وہاں اپروش لگائے لیٹر لگائے سب کچھ کرائے لیکن مل گئی وہ بہن مل گئی اسے کہتے ہیں یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں ہوتی ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنی بات پہ اتنا وشفاس رکھو اس چن کو سمجھو اور دوسرے چن کو یہ گرتی ریکھا کو سمجھو اس فارمولے کو سمجھو تب جا کر کہو وہ چیزیں ہوں گی لیکن پیسوں کا نقصان بھی ہوگا ٹھیکے ایسے کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں انیلیسس کرنا ٹھیکے آگئی سمجھ ٹھیک اب دیکھو یہ ٹائم پیرڈ یہ ٹائم پیرڈ کیا ہے تیس گیا چوبیس گیا پچیس گیا ٹھیک ہے اور یہ ایک ریکھا یہاں پر گئی ایک ریکھا یہ گئی تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا انٹیکیٹ کر رہا ہے بھئی کنج ریکھائیں بھی ہیں ترقی کا سلسلہ بھی ہے سب کچھ ہے تو یہاں شادی بھی ہو گئی کہ جی ہاں جی یہاں ہو بھی اب سمجھو یہ جو پچیسوہ سال آیا یہاں پر یہ یہ والی ریکھا نے ایکچول میں کتنے فارمولے بھگوان لگاتا ہے پہلے آپ سے یہ سوچو یہ والی ریکھا کیوں آ گئی یہاں پر یار اس کا مطلب بھی بنتا ہے ارے یار پھر دیکھو آپ یہ مائیگریشن کے لیے جب بھی چیزیں جب یہ جوڑ دی جاتی ہیں تو یہ ریکھا کا مطلب بھی تو بنے گا ہے نا یار یہ ریکھا یہاں پر کیا کروانا اچھا 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 ایک مائیگریشن یہاں پر بھی ہو گئی آپ کی اچھا 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 تو آپ یہ دیکھو یہ بیچ میں کیوں آئی ریکھا بیس میں ایک مائیگریشن بیس میں ان کی نوکری اکیس میں ٹرانسفر بائیس میں ٹرانسفر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان کی پچیس میں ٹرانسفر ٹھیک ہے پھر یہ ان کی پچیس میں ٹرانسفر یہاں پر پچیس میں ٹرانسفر ہو گئی تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کی کون سی ریکھا کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کی ارے یہ مائیگریشن ٹرانسفر یہ بلی ایک ترقی کا سائن یہ اچھا ان ریکھاؤں کا کنیکشن کس کے ساتھ نکلا ہوئے وہ سمجھنا ہے یہاں اچھا اچھا گوڑ 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 تو ایسے سمجھو ان چیزوں کو یہ سمجھ میں آئی آئی اب میں نے کہا چھبیس دیکھو اب اس ریکھا کا اس ریکھا کا سمبند پتلی سی ریکھا کے ساتھ یہ باندھ کے رکھ لو پتلی سی ریکھا پھر تو یہ کیا چل رہا ہے یہ اسے کیسے کہتے اسے کیسے پکڑوگے ان چیزوں کو کیسے سمجھوگے سمجھ رہے ہو تو یہ سمجھا کرو ان چیزوں کو سمجھوگے تب سمجھائے گا اب میں نے کہا یہاں پر یہ سوچ چینج ہو رہی یہاں اور یہ دیکھا ارے یار کوئی وہ پرپٹی پرچیس اکتیس میں کچھ آت ہو رہی ہے اچھ نوکری بھی چھوڑنا چاہ رہے ہو ارے سر کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو آپ کب تک ٹرانسور لے سکتے ہو دس سال اور کام کر لو یا یار دس سال اور دس بارہ سال کھیچو یار ابھی ٹھیک کھیچو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریکھائیں کیا کہنا چاہیے آپ سلا دو آپ پام ریڈر بن رہے ہو تو آپ کو سلا دینی ہے نا بھائی یہ پام ریڈر کیا ہوا یہ ہر در ریکھا پر یہ نکل رہے ہیں آپ انویسمنٹ بھی کراؤ گے ٹھیک ہے اور یہ ریکھا چھوٹی ہے پیسو کی طرف زیادہ دماغ رہتا ہے اور یہ یہ ریکھا یہ کیا ہے کون سی پام سی سیکھ رہے ہو گیان سب کا رکھو لیکن یہ پر ہر ریکھا کا مطلب کچھ اور ہے کچھ اور ہے اس کو سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک آگے سمجھ آگے اب دیکھو یہ جتنے پام ریٹر بیٹھے ہیں یوٹیوب پر اس ہاتھ کے یہ رائٹ ہنڈ ہاتھ ہے جو میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں یہ ہاتھ آجائے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں پام سی چھوڑ دوں گا اگر وہ یہ ساری چیزیں بتا دے اس ہاتھ کو دیکھ ویسے اس ہاتھ کو دیکھ کبھی نہیں بتا پائے گا اتنا تو میں بھی شیور ہوں لیکن اس ہاتھ پہ چیلنج دے رہا ہوں بتاؤ دیکھو سمجھو کیوں کہہ رہا ہوں یہ لیفٹ ہینڈ بہت پیارے ڈھنگ سے سمجھاتا ہے لیفٹ ہینڈ بہت پیارے ڈھنگ میں دی ٹھیک اب یہ ریکھا یہاں پر آکر یہ بیسوے سال پر آکر کہہ میں ترقی کراؤں گی تو یہ کیا ہو رہی ہے بیسوے سال پر ان کی کیا ہو گئی جی جاب لگ گئی اب سمجھو سمجھتے رہنا ایک فارمولا یہاں پر پتلا سا یہ یہ فارمولا جب ایک یہ ریکھا ایسے گئی اور ایک ریکھا اس ریکھا سے ایسے کر کے کوئی چیز بن جاتی یعنی وہ کروس نہیں ہوتا لیکن یہ کیا کرتی ہیں ریکھا یہاں سے گھوم کر ایسے یہاں سے ریکھا ایسے اس طرح سے بنتی تو وہ کیا کرتا ہے جیسے کوئی پڑھائی کر آپ کو بینیفٹ ملا تو تب میں اس کو لگا گا جو نوکری کر رہا ہے تب میں کہوں گا کہ یہاں پر آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے پڑھائی سے اس کا دماغ چینج ہو رہا تھا پڑھائی سے کہاں جا رہا ہے پیسو کی طرف اب اس کو میں لگایا پیسو سے کسی یہ کنیکشن بنایا تھا ایکچل میں یہ کنیکشن یہ کنیکشن یہاں پر یہ کراس نہیں ہے یہ وہ چینل ہوتا تو اس کو کیا کہتا کہ طلاق ہو جائے گا یہ کراس بنایا یا یہ کہتے کوٹ میں ہار جائیں گے یہ کہتے لیکن یہ وہ ہے ہی نہیں چن یہ ایک گھومتا ہوا ریکھا یہ گھومتی ہوئی ریکھا ایسے ہے یہ سیدھی ریکھا ہی نہیں ہے یہ سمجھو یہ پتلا سا چن بنا ہے یہ سمجھا رہا ہوں نہیں تو نہیں سمجھائے یہ گھومتا ایسے ہے اور اس ریکھا نے ایسے بنا رکھا یہ 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 بنا ہوا ہے بس میں نے اس کو لے پکا دیا کہ یہاں پر گولا ایک چن بنا ہوا تھا اکیس سال کا آپ کا ٹرانس پر اب سمجھو یہاں پر یہ دو فارمولے تین یہاں پر جڑے ہوئے دو فارمولے کٹھے ایک دو تین چار یہ ریکھا بیچ میں آگئی ان دونوں کے بیچ میں آگئی یہاں یہاں بھی تو جوڑ رکھا تھا ایک غلط چیز ہوئی تھی پھر صحیح ہو گئی تھی اور اس ریکھا نے اس بھاگ کے ساتھ جڑا ہو ہے تو یہ ترقی کا چند ہوتا ہے تو اب یہاں پر یہ دارک ریکھا بنا دی یہ فارمولا بنا دیا کہ غلط ہوگا اب کتنا مشکل فارمولا ہے یہاں پر سمجھ اور ان ریکھاؤں کے قارن یہ پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے اور یہ جڑی ہوئی ہے تو یہ فیملی کے قارن ڈسٹربنس ہے ارے وہی 23 سے 25 سال والا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو یار میں تھوڑا کچھ کہہ رہا ہوں یہ دیکھو 23 سال والے ٹائم پیرڈ میں یہ فارمولا لگا رکھا ہے بتا پائے گا کمنٹس میں جرور ڈالنا نہیں بتا پائے گا لیفٹ ہینڈ پکڑو مت بنو وہ پام ریڈر جو لڑکیوں کے لیے الٹا ہاتھ دیکھتے ہیں کماتی ہو تو سیدھا ہاتھ دیکھیں گے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کو دکھا چکا ہاتھ کنگل کو آر جی کیا یہ آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ فارمولا یہاں پڑھنے میں اگر یہاں پر پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ آرہا یہ فارمولا کیا ہے لیکن میں لیفٹ ہینڈ کو پہلے اہمیت دیتا ہوں سمجھو سمندر شاستر میں کیا کہہ رکھا سمجھو یہ دو کنیکشن ان دو ریکھان کا مطلب بہت ترقی بہت ترقی یہ ترقی کے سوچک ہے بس سمجھ لو یہ دونوں جڑ گئے ترقی کے سوچک ہے ترقی کے سوچک ہے اور تو وہی فارمولا یہاں لگا دیا چھوٹی ترقی ہے پر لیکن اس کے بیچ میں ایک چیز ڈال دی گئی اور ان ریکھان کا ساتھ کنیکشن کر دیا گیا بس ختم بہت بہت چھوٹی اسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے اور یہ ریکھا پیچھے سے آ رہی تھی تو یہ فیملی سے لے کر دسٹربنس کو شو کر رہی بس ختم اور یہ سمجھتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہاتھ جیسے مرچی ہوں لیکن ان چیزوں کو سمجھ پرکھ چاہیے تو یہ سمجھ آگئی یہ 29 سال ہے یہ 29 سال ہے اب دیکھو یہاں کے بعد بیچ میں یہ ابھی 31 30 سال کے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں بتاؤ یار کمال ہو گئی یہ سمجھ دو یہ پھر ان کا ایک ٹرانسفر ہونے والی ہے ایک پینتنگ پڑی ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے کہہ دیا 39 30 31 32 33 32 33 تک جو ہے آپ کی ایک ٹرانسفر ہو جائے ٹھیک ہے جی اب آپ کیوں چھوڑ رہے ہو جب یہ چیز ٹرانسفر ہوگی تو سیلری بڑھے گی سر وہ اصل میں چاہ رہا تھا کہ ٹرانسفر جو اچھی جگہ پر ہوگی نا کوئی جگہ پر ہے مطلب جو بھی ہے کیونکہ اس ریخہ کے ساتھ connection لے رکھا تھا ٹھیک 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 اب دیکھو مجھے کیسے میں کن چیزوں کو ساتھ جوڑتا ہوں connections کو جوڑتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ایک اس ریخہ کے ساتھ connection نکال نکال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈا ٹائم پیرڈ ہے اور مجھے یہاں تک ان کو روک کے رکھنا ہے بس اور کچھ نہیں یہاں تک رکھو یار کس نے کہا نہیں رکھنے کے لئے یہاں تک رکھ جاؤ رکھ سکتے ہو تو رکھ جاؤ ٹھیک اس کے بعد آپ نے بزنس شروع کرنا ہوں کر لینا یہ ترقی کا ایک سائن بنا ہو ہے کر لینا آپ بڑھی بنے گا کام لیکن ابھی کیوں آپ منع کر رہے دیکھو ابھی اس لئے منع کر رہا ہوں یہ دیکھو اس کے لئے منع کر یہ گلت ہے اب میں نے یہی کہا تھا کہ تیس اور اکتیس میں کس کی طبیعت خراب ہوئی تھی میں نے یہاں پر بولا ہے تیس اور اکتیس میں کس کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ مجھے بتائیے کیوں میں یہ ساری چیزیں کیوں کہہ رہا دیکھو یہ گھومتی ہوئی ریکھا جا رہی ہے بھائی یہ کیوں جا رہی ہے یہ یہ دیکھو یہ یہ دوٹ چلا رہی ہیں چلا رہی ہیں یہ ریکھا یہ کس کی طبیعت خراب ہوئی ہے بھائی یہ 29 تھا نا تیس 31 یہ دیکھو یہ ہو رہی یہ میں نے کہہ یہ کس طبیعت خراب ہوئی ہے آپ مات آج کی ہوئی ہے میں نے ریکھا کو پکڑو اس کا لنک کو پکڑو یہ ریکھائیں کس کے ساتھ ٹچ ہیں یہ ان کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیا کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے ساتھ کنیکشن جو ہے آپ کو بتانا پڑے گا بھائی اچھ ٹھیک ہے چلو کچھ نہیں ہوتا آگے چلتے تو یعنی آپ کی لائف میں اگر آپ بزنس ابھی کر لیتے سپوز مان نوکری چھوڑ دیتے تو میں چھڑوا دوں کیا ہوگا آپ نے بزنس پہ پیسہ ڈالا ماں پہ پیسہ لگے آگے جا کر ٹھیک ہے پھر ٹینشن ہو جائے ٹینشن ہوگی اچھ اچھ تو ابھی میں جوڑ لوں پیسہ جوڑ ابھی میں جاب کروں کروں آگے بڑھو آگے سمجھ ٹھیک دیکھو میں ریورس پہ بھی جا سکتا ہوں ریورس کا مطلب سمجھتے ہو ریورس کیسے کرتے ہیں ابھی تو میں ایڈوانس پامیسٹری میں یہ نہیں بتایا کہ ایک ریخہ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ریورس پامیسٹری کیا ہوتی ہے ریورس پامیسٹری دیکھو ایک میٹس کے فارمولے کو ٹیسٹ کرنے کے لئے الٹی سیدھا 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 کرتے چیک کرتے فارمولے کو آپ نے کوئی کوششن کرا کی پہلے میچ ہو کرتے ہوئے اوپر گئے اوپر ہوتا ہے نا میٹس میں ہوتا ہے پامیسٹری میں نہیں ہوتا آپ کو وہ ٹیکنیک نہیں ابھی تو آپ نے پہلے سیمپل نہیں سکھی پھر ایڈوانس نہیں سکھی تو آپ سیکھو گے کیا یار میں تو کہہ رہا ہوں اس میں تو آپ پی ایس ڈی کرو لوگ کبیر پہ پی ایس ڈی کرتے جو انپڑ تھا بتاؤ انپڑ پہ پی ایس ڈی کر رہے دیکھو ریورس پامیسٹری کیا ہوتی یہ ہم نے 33 کہا تھا 33 کہا تھا میں نے کیا کہا تھا میں کیسے کیلکولیشن کو پکڑتا سمجھتے رہے 33 میں نے ریکھا آئی ہو یہ 34 سے 37 کا سمیں گھٹ کی شرنی میں ڈال تو اب دیکھو سمجھتے رہے اب میں کروں گا یہ ریکھا اور یہ ریکھا ایک ہی ٹائنگ پر کٹیں گی یہ 37 پر ہی کٹتی ہوئی دکھائی دیں یہ دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا بھائی میں نہ چھپی ہوئی اب دیکھو اب ریورس پامیسٹری کیا ہوتی ہے میں تھوڑا سا فارمولا اس لئے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے پامیسٹری بیٹھے ہیں ایک بار آئے تو صحیح اس چینل پر آئے تو صحیح انہیں پتا تو لگے کی کیا پامیسٹری ایکچول میں پامیسٹری پر ہونی ہے نہیں ہونی کون سا سہی سمجھ دیکھو سی تیس سی تیس ہے نا یہ دیکھ تو اب میں کیا چل رہا میں الٹا چلوں گا دیکھ میچ کیسے کرتا ہوں دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا سال ہے دیکھو پام ریڈر پام ریڈر کبھی 36 بول دے کبھی کچھ بول دے کبھی کچھ بول دے گا اسے کیسے سمجھ میرے کو کیسے سمجھ آتی 36 ہے 36 35 34 33 32 31 31 31 31 31 31 29 39 تھا صحیح کہہ رہے ہو یعنی اب ہم میں نے پکڑا میں کس کو پکڑا یہ سیدھا نہیں چلنا ہوتا اگر سیدھا چلو گے تو آپ یہاں آ جاؤ گے سیدھا اگر ایسے چلو گے آپ اس کو یہ calculation اگر ایسے نکالتے جو وہ جیون ریخہ کی calculation اگر ایسے نکال رہے ہو کیونکہ جیون ریخہ کے ساتھ یہ گتی ودیا الگ پیٹرن پہ چل رہی ہیں اس لئے گھوم کر کبھی نہیں چلتی یہ ریخہ ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ریخہ وں کا connection کیسے چل رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ جوڑا یہاں 34 سے 37 کو الگ نکالا اور یہاں 31 یہاں بنا 39 یہ یعنی بلکل میچ ہو رہا ہے یہ 39 سال یہ 31 بھاگ رکھا پر اب اس کی calculation پکڑتی ہے ٹھیک اب سمجھتے رہنا ہم نے کیا کر تھا یہ 31 ٹھیک اور یہ 30 ہم نے ایسے بولا تھا یہ 30 اور یہ 29 یہ میچ ہو رہا ہے اب میرے کو کیا کرنا ہے میں یہاں پر کیا گیا میں نے 37 اس کو پکڑ کے بولا تھا والا فارمولا یہ یہاں پر کون سا لگا ہوا ہے یہاں پر کون سا سال آئے گا ریورس میں جہاں پر جیسے ہی پہنچیں گے یہ کون سا سال بیٹھے گا یہ 33 سال بیٹھے گا یہ 33 بیٹھے گا یہ 32 بیٹھے گا یہ 32 بیٹھے گا یہ 32 اور 33 اور اسی پر ایک ٹرینگل بنا ہو ہے اور یہ ریکھا آگے جاری ارے بابرے یہ دیکھو آپ دیکھو سمجھتے رہنا اب میں کیسے کہہ رہا ہوں دیکھو اب کیسے آپ کوئی جو کہتا ہے 36 سال ہے وہ ٹکے مار رہے یہ دیکھو یہ ہے 33 یہ ہے 32 یہ ہے کیوں آئی ہے جوائنٹ کر کیوں آئی اب یہ دیکھو یہ پتلی سے ریکھا جاری تھی یہ جاری تھی 25 پر یہ 25 پر ٹرانسفر ہوئی تھی اور 26 پر یہ ریکھا کیوں کہی تھی 23 سے 26 کے بیچ میں آپ کی life میں یہ پر دیکھتے ہے تو اب میں یہ تک پہنچ رہا ہوں تو یہ 32 اور 33 اب مجھے سمجھ آگئی کہ اب یہاں کی calculation نکالوں گا 32 32 ایک ٹرانگل بنا ہو ہے پھر میں کیوں چھڑواؤ ان کی جاب کیوں چھڑو اب یہ کر سکتا ہے کوئی اتنا دماغ لگائے گا ریورسول پامیسٹری بھی کو کرنا سیکھ جاؤ گے دو فارمولے لگتے ہیں ریورسول پامیسٹری میں ایک یوں جاتے ہوئے ایک اس کا ایک یہاں سے نکال کرو یہاں پھر واپس آؤ اس کا پھر آپ نکالو دوبارہ کرو یہ والا ٹائم کونسا ہے ایسے بنا کے ایک ریکھا یہاں سے جائے گی پھر ایک ریکھا کو ادھر سے کاٹو یہ پھر ایک ادھر سے کاٹو آپ کو ایسے سکھائے جاتی ہیں پھر یہاں سے ایک ریکھا ایسے کاٹو ارے پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں پھر اس کا سینٹر پوائنٹ نکالو پھر یہ سینٹر پوائنٹ نکال کر ارے وہ کیا سکھا رہے ہو ایک ایک سال کا ایک ایک مہینے کا نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تب ہی کہہ رہا ہوں teaching پامیسٹری پر دھیان نہیں دے رہے آپ اس لئے روک ہے میں نہیں بھار کے گول کپ کھانے کی عادت ہے سڑک پہ دس روپے والے بس وہی آپ کے موہ میں جا رہی ہے گول کپ میں وہ سکتا ہوں بتا سکتا ہوں تو میں نے کیا کرا میں مجھے پتا ہے یہ ریکھا کیوں یہاں پر کیا کیا ریزن سے یہ یہاں پر کٹ رہی ہے مجھے اس کا knowledge ہے اس لئے میں نے کہا کہ خرچے ہوں گے لیکن صحیح سمیں ہے آپ نے 33 تک 32 33 تک ایک transfer ہو جائے گی 34 سے 37 کا سمیں صحیح ہے لیکن اس کے بعد میں نے یہ ریکھا کو بھی پڑھنا شروع کرا یہ ریکھا آ رہی ہے یہاں پر ایک چند بنا ہوا یہ ریکھا پھر وہیں بیماری دیکھا ہیں یہ تو اس کا مطلب ہو یہ ریکھا پھر آگے جا کر یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے اس ٹائم پیرڈ پہ ابھی ہے تو ابھی روک لو 49 اور 42 سال جو ہے گھر میں کوئی خیل چیزیں ان کی لائف میں ابھی چلیں گی پراپٹی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چلیں گی تو بیٹر رہے گا کوئی بھائی بگرہ ہے ہاں پراپٹی ہاں حصہ مل جائے گا کوئی دکت نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے وہ بھی مجھے انڈکیشنز مل رہے تو اینیوی آپ اس طرح سے بتا کے چلو ابھی ابھی آپ نے جوب نہیں چھوڑنی ہے مدہ یہ نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ فارمولہ بتاتا ہوں یہاں سے یہ ریکھا چلتی ہے یہ کس کے لئے ہوتی ہیں یہ منگل ریکھا کا ایک پارٹ مانا چاہتا ہے اس میں کتنی پرشانی آ رہی ہیں اس کو لے کر چلو بتانا شروع کر دو یہ سمجھ آگے چلتا ہوں تو میں یا کرا چوتیس سے سیتیس سال اور اس کے بعد پھر آپ کا انتالیس سے بیالیس سال یہاں تک سفر پہ میں نے کہا کہا یا تو انتالیس یا بیالیس پس یہاں تک اپنی جاب کو پکڑنا ہے پکڑ اور اس کے بعد پھر میں اب اس کی کلکولیشن بتا دوں گا یہاں کی کلکولیشن بتا دوں گا یہ بھی میچ ہو جائے گی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب پوچھا میں انتالیس اور بیالیس کیسے نکالا بتاؤ سر یہ تو سمجھ نہیں آرہا اب دیکھو ہم نے کیا کہتا سیتیس کہتا سیتیس اڑھ تیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس یہ بیالیس پر آ کر ختم ہو رہا ہے تو یہ بیالیس تک تو کھیچو یہ دکھانا چاہ رہی ہے روکھی کہ بیالیس تک آپ کھیچ لو تو جیدہ اچھا ہے لیکن اب اس کی بھی ایڈواز کیلکولیشن نکالنا سکھا دیتا اب دیکھو اس کو نہ آپ نے کیا کرنا ہے مائنڈ لائن کے ساتھ نہ اسے پکڑ کے چلنا دیکھو یہاں پر اس کو کیا کرو اس کو یہاں سے پکڑ لینا یہ دیکھو یہ بیالیس سال پر ایک آفشوٹ یہاں نکلا ہے لیکن ایک انتالیس پر بھی نکل کے ٹرینگل بنا ہو ہے آگے سمجھ انتالیس اور بیالیس کا سفر آگیا اور اس اور کمال کر رہے بولتا ہوں تو مجھے جو کوششن کہتا ہے سر میرے ہر ریکھا کے بارے میں بتاؤ پھر نہیں بتاتا بھائی جب میرا میں نے کہا میرے پاس ہاتھ آیا تو مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرنا ہے آپ مجھے کوششن دو بس آپ کو ریکھاؤں سے مطلب نہیں ابھی اس میں کیا آپ سمجھوگے ان ریکھاؤں کا مطلب کیا سمجھوگے جو مرضی اگرم پکڑم بولنا شروع کرتا جب میں ایک ریکھا کو مطلب سمجھا رہا ہوں یہ کہاں لائف جاری ہے یہ آگے تک کی لائف جاری یہ اوپر جاری یہ بھاگ ریکھا کے ساتھ جاری کیوں میں نہیں کرو نہیں کرو ابھی کام مت کرو ریکھا ٹیڑی چل رہی بھاگ ریکھا ایسے چلتی ہے تو مشکلے پیدا کرتی ہے یعنی آپ کی ٹرانسور میں بھی دکھتے آئیں گی یعنی دور ہوگی یا کچھ ہوگی لیکن آپ جھیل لوگ ہے ختم کرو تو میں نے کیا کرا میں اس کی کلکولیشن کو نکالتے ہوئے میں نے کہا یہ اور یہ اس لئے اور پھر اس کے بعد یہ ترکیہ رہے کمال ہے یہ دیکھو آپ یہ سمجھو اس لئے میں نے یہ کلکولیشن نکالی پھر میں پینتالیس کی نکالی انہین چاہس کی نکالی کی تریپن کی پچپن کی ایک سٹھ یہ سب صحی سمیں ہیں کی کی میں نے ترقی کی ریکھاں کو ساتھ یہ بنی ہوئی تو اوور میں نے آپ کی لائف کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں کوئی گھمرانے کی جورت نہیں بس میں روک رہا ہوں تو آپ کو 49 42 سال تک کی خرچیں ہیں بھاگ کے ریکہ چل رہی ہے اس چکر میں ساری چیزوں کو بتا کر چل رہا ہوں باقی تو آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی اور پام ریڈر ہو ان چیزوں کو پڑھ کے دکھا دے میں صحیح کہ رہا ہوں نہیں پڑھ سکتا اسے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ریکھائیں کیا ہوتی پڑھ کیسے جاتا ابھی تو انہیں پام سٹری نہیں آتی سمپل پام سٹری ابھی تو ریورس پام سٹری بھی ہوتی اس میں ایک ایک ریکھا کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ریکھا کب سے کب 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 تو اس کے اندر گھسو گے پی ایس ڈی کرو گے تب ہی تو پتہ لگے گا آپ کو اینیوی اب دیکھو یہاں پر یہ ریکھا مل رہی ہے یہاں پر یہ ریکھا مل رہی ہے ایک ہی مل رہی ہے تو اس کی یہ کیلکولیشن نکال لو یہ انہینچہ سال آئے گی یہ والی ریکھا یہ ستاون سال آئے گی یہ جو ہے پنتالیس سال آئے گی تو آپ نے یہاں سے ان ریکھاؤں کو اگر کلکولیشن کرنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تو میں نے یہ یہ ٹائم پیرڈ ان کے کیا کرا پھر پچھپن سال نکالا مطلب آپ یہ یہ ساری کیلکولیشن نکالتے ہوئے آپ پتاؤ کہ یہ اس ٹائم پیرڈ پہ یہ سب ان کی لائف کے اچھے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایسے سمجھو گے یہ ٹکڑے کیوں پڑے ہوتے ہیں پر ان کی property بنے پیسہ بھی ہوگا اب ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے ان ریکھ ہوتا ہے یہ چیز formation بنتی ہے تو آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے شیئر مارکیٹ کی طرف تو وہ وہ جرور لگاتا ہے جیسی فون کر تو انہوں نے مجھ سے کہا میں نے کہا دیکھو ایسا ہے یہاں پر دو ریکھائیں بنی ہیں آپ کا دماغ تو جرور جائے گا لیکن یہاں پر بھی دو ریکھائیں بنی ہے یہ دیکھو یہ بھی ایک راہو ایریا ہے اور میں نے یہ کہا کہ یہاں 45 سال جو ہے اس میں کوشش کر کشش کر لٹری میں کوئی زیادہ پیسے مت لگانا کر چھوٹی لگاتا ہوں میں لگنے کے چانسز ہے کیونکہ راہو ایریا انڈیکیٹ کر رہا ہے اسی ٹائم پیرڈ پر دو ریکھائیں سورہ پروت پر اور راہو کی کمپیٹی دونوں بتا رہیے اور وہ چھرور ویکتی لٹری کی طرف جاتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی چیزیں بنتی ہیں پھر 61 سال تک آپ کی لائف میں یہ چیزیں صحیح ہیں لیکن یہاں پر صحت جو ہے 52 کے بعد یہاں پر یہ دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہ آپ کی صحت کا جو ہے نا ٹائم پیرڈ یہ ہے ٹھیک نہیں ہے 52 کے بعد یعنی آپ کی ہیلتھ ایشوز 52 کے بعد بگڑنی شروع ہوگی 52 سے آپ نے اپنی کانشیس رکھنا ہے 62 سال تک دھیان رکھ کر چلنا ہے 62 سال 52 سے بعد 10 سال کا جو ٹائم پیرڈ ہے ابھی ٹائم صحیح نہیں ہے اس سمیں میں ابھی نوکری کروانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا نکال لو ٹائم اس کے بعد سمیں جب سے صحیح آئے گا تب ترقی بھی کرو گے ساری چیزیں ہوں گی تو اوورال آپ کے ہاتھ میں چیزیں ملیں گی پر محنت زیادہ کر کے ملے گی وہ آپ کے بڑا بڑا ٹھیک ہے نو ڈاؤ یہاں تک چل رہا چاہے سکسی فائی سکسی سی 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 ون امر آپ کی بیچ میں آپ کا صحیح صحیح رکھنا اگر رویس دیکھتے آئیں بس یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک دیکھو کون سے بزنس کرنے چاہیے منگل سے ریلیٹیڈ کام کرو چندر سے ریلیٹیڈ کام کرو بدھ سے ریلیٹیڈ کام کرو دیفنیٹلی میں آپ کو روک نہیں رہا کیونکہ آپ کے ماؤنٹ جو ہیں وہ اس ٹائم پیرڈ پہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں نو ڈاؤ پر لیکن پھر دھیان رکھنا ہے بیماری سے ریلیٹیڈ بزنس چاہے فوڈ والا کام کرو چاہے پوڈ سے ریلیٹیڈ کرو چاہے لیڈیز آئیٹم سے ریلیٹیڈ کرو چاہے آپ کا چندر سے ریلیٹیڈ کام کرو چندر سے ریلیٹیڈ چاہے کنسلٹینسی کا ہو چاہے آپ کا شکر تھوڑا سا ڈسٹرپ ہے کپڑے کا اور لیڈیز آئیٹم میں جیادہ ستر پر مت کام کرنا باقی اور کام میں خرو چیزیں چلیں اور اپائے میں شکر کا تھوڑا سا اپائے لینا ہو تو لے لیجی گا یہ ہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن ہے اور آپ کی لائف اچھی جائے گی دھنی باقی موسیقی